بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز عید سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی اقتدار کے ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں سے باہر جو صحافتی برادری ہے اور سیاست کے جو ایوان ہیں وہاں پر یہ بات دسکس کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب شروع کرنے والے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بس ایسی ایک نعرہ ہے جس کے اوپر سیریکن صاحب نے اپنی حکومت بنائی اور دو سال سے اسی نعرے کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے احتساب ہونے والا ہے احتساب ہوگا بہت سخت احتساب ہوگا لیکن آپ کے سامنے یہ کہ نواز شریف صاحب جن کے اوپر بہت زیادہ الزامات تھے وہ باہر چلے گئے بھیجا گیا یا خود گئے ڈیل ہوئی یا جو بھی ہوا ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں بہت سارے الزامات ہیں لیکن اب انہوں نے بھی زمانت لے لی بیمار ہو چکے ہیں اور طبی بنیادے کو اوپر اپنے گھر کے اندر وہ اس وقت بیٹھے ہوئے اسی طرح بلاوال مسلم لیگنون کے دیگر رہنما شاہد خاکان اباسی ایلن جی سکینڈل بہت سی جو ڈسکشن چل رہی تھی کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی لیکن یہ بات اس سے پہلے ڈسکس کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑا آپریشن کرپشن کے خلاف شروع ہونے والا ہے شیخ رشید جیسے کہ پیشنگویہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا عید کے بعد یعنی کہ آج کے دن واقعی اس طرح کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے سب سے پہلی بات اس میں یہ کہ نیب نے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو سردار عثمان بزدار کسی اور پارٹی کے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ہیں وفاق بھی ان کے پاس ہے پنجاب بھی ہے اس کے علاوہ کے پی کے بھی ان کے پاس ہے تو ان کو نیب نے بلا لیا ان کو کیوں بلایا گیا ہے وہ کیس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نیب نے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو طلب کرتے ہوئے بارہ اگس کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے عثمان بزدار کو شراب کے لائسنس غیر قانونی طور پر جاری کرنے پر طلب کیا گیا ہے عثمان بزدار پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈی جی ایکسائز کے اختیارات کو غیر قانونی طور پر خود استعمال کیا اور لاہور کے ایک نجی ہوتل کو شراب کا پرمنٹ جاری کیا تو یہ الزامات لگے ہیں ریاست مدینہ کے اندر جس کو کہا جاتا ہے بقول عمران خان صاحب کے اس ریاست مدینہ کے اندر ایک شراب کے اوپر وزیرالہ پنجاب کے اوپر الزام لگا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ایک جو پرائیوٹ ہوتل ہے ان کو ایک لائسنس جاری کیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے پانچ کروڑ روپے کی رشوت لی ایک تو رشوت لی دوسرا غیر قانونی طریقے سے پرمنٹ جاری کیا تیسرا قرائم کہ یہ شراب ہے جو کہ ایک اسلامی ملک کے اندر اگر ایک اسلامی رہنما ایسا کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی شراب کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ آج کل ایک ووٹس اپ میسج پر آپ شراب مانگوا سکتے ہیں فیس بک پر پیجز بنے ہوئے بے تہاشا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے بہرحال ایک سیاسی طور پر ایک دھچکا پڑا ہے اس وقت تحریک انصاف ہو کہ نیب نے تحریک انصاف کے وزیراعلا پنجاب کو بلان لیا ہے بارہ اگس کو پیش ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ مریم نواز کو نیب نے گیارہ اگس کو طلب کر لیا ہے تو یہ بھی ایک وہی باتیں جو عیس سے پہلے کی جا رہی تھی یہ کیس اس طرح کہا ہے کہ دو سو کنال کی جو زمین ہے وہ غیر قانونی طور پر اپنے نام پر منتقل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے نیب کی جانب سے یہ زمین رائیونٹ جاتی عمرہ میں ہے اور یہ مریم نواز کے حوالے سے کیس ہے تو مریم نواز کو نیب نے دوبارہ طلب کر لیا مریم نواز آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ عرصے سے کافی خاموش ہے اس خاموشی کی وجہ کیا ہو سکتی عید سے پہلے یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ مریم نواز عید کے بعد بھولے گی سامنے آئے گی منظر عام پر اس طرح دھجیاں اڑا دیں گی وہ سامنے تو نہیں آسکی ایک دن پہلے خبر چلی کہ وہ کسی پرائیوٹ ہسپتال میں اپنا علاج کروانے کے لئے گئی ہے لیکن وہ کھل کر نہیں بول رہی نہ ٹویٹر ان کا خاموش ہے اور اب ان کو نیب نے طلب کر لیا تو نیب پیشی کے موقع پر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے گیارہ طریق کو سامنے آئے گا اس حوالے سے نیب نے اپنا سوال نامہ بھی بقاعدہ تیار کر لیا ہے تیسری اہم ڈیولیپمنٹ حمزہ شہباز اور میاں محمد شہباز شریف یعنی کہ والد اور بیٹے دونوں کے اوپر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے جو ان کے اوپر الزامات تھے نیب کی جانب سے ان الزامات کی بنیاد پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ تین اہم ڈیولیپمنٹ ہو چکی ہے واقعی جس طرح شیخ رشید صاحب اور دیگر جو صحافی ہے جو پیشن گویا کر رہے تھے وہ کچھ سچی ثابت ہو رہی ہے البتہ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ماضی کے آپ کو پتا ہے نیب نے کیسے اگزمپل سیٹ کیے ہیں کس سے کتنے پیسے ریکور کیا سیاستدان کدھر گئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ملکی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ باخبر رہے تو اس کے لئے ہمارے چینل دیری نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا پاکستان پائندہ بات